سب نبیوں کی امامت کی تو ان تمام روایت سے معلوم ہوا کہ شہید بھی زندہ ہیں اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں اور اللہ کے نبی کی حیات شہیدوں سے بھی افضل و عالی ہے حضرت امام غزالی علی رحمہ آپ لکھتے ہیں صوفیہ کی پہلی منزل مکاشفات اور مشاہدات سے شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ بیداری میں فرشتوں کا اور انبیاء کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں آگے شاہد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِّنَ الْخَوْفِ وَضَرُورْ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے وَالْجُوعِ اور بھوک سے مختلف قسم کے خوف تم پر آئیں گے وَسَعَوْقَادْ قَهَدْ سَالِي بھوک کے معاملات آئیں گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ اور کچھ مالوں کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے امام شافی علی الرحمن نے یہ فرمایا کہ خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے بھوک سے رمضان کے روزے مراد ہیں مالوں کی کمی سے زکاة و صدقات دینا مراد ہے جانوں کی کمی سے بیماریوں کے ذریعے موتیں ہونا ہے اور پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے یعنی ان تمام معاملات میں انسان کو صبر کرنا چاہیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اس آیتِ قریمہ میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ خوف بھوک مال جان اور پھلوں کے نقصانات یہ آئیں گے اور انسان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہے اور جب ایسے معاملات آئیں تو وہ صبر کریں ایسے صابرین کیلئے بشارت ہے ترمیدی شریف صفحہ نمبر 158 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب بھی کانٹا چبنے کی یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے پیسے یہ حکمتہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور محبوب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا وہ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے قَالُوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے چاہے وہ مصیبت چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو بندے کو چاہیے کہ وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ